موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم جیسا کہ ہمارے بھائیوں کا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں گیم کھیلنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا پھر فلمیں وغیرہ دیکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے مطالق ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ تو آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں اور ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تک کہ ہمارے بھائیوں انہوں کو یہ پتہ چل سکیں کہ گیم کھیلنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا فلمیں دیکھنے سے تو اس کے مطالق یہ ملتا ہے ہمارے بجرگوں سے کہ یعنی کہ ادکتر جو گیم ہوتے ہیں جیسے آج آپ دیکھو پپ جی ہے پیری فائیو ہے یہ جو گیم ہوتے ہیں سب سے پہلے تو ان کے اندر ہوتا کیا ہے ان کے اندر اب اچھے جو گیم کھیلتے ہیں یا بڑے جو گیم کھیلتے ہیں یا تو پھر وہ مارکارٹ کے گیم ہوتے ہیں یا پھر جو دوسرے ہمارے بھائی ہوتے ہیں جو لوڈو کھیلتے ہیں چکرا کھیلتے ہیں جو اسے گیم ہوتے ہیں جو جواں ہیں تو یعنی کہ دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر جس کسی انسان نے جواں کھیلا ہوگا اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان ہمارے نبی سے مصافح کرے گا لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر جس انسان نے جواں کھیلا ہوگا جب وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو سور کے کھون سے اس کے ہاتھ رنگیں ہوں گے اور ہمارے نبی اس سے مصافح نہیں کریں گے تو میرے بھائیوں آج کل یہ فیشن بن گیا ہے کی گیم کھیلنا اب آپ سوچو گے یعنی کہ ہر انسان کتنا خوش نصیب ہے ہر مسلمان جو قیامت کے دن ہمارے نبی سے مصافح کرے گا لیکن وہ انسان نہیں کرے گا جس نے دنیا کے اندر جواں کھیلا ہوگا جیسے کہ آج یہ تین پتی ہے جو لوڑو ہے چکرے ہیں یہ حرام ہیں ان سے گناہ میں تو پڑتے ہیں بہت بڑا گناہ ہے ہی ان کا اور دوسرے جسے کی پبجی ہے تو ان گیموں سے کیا ہے بچوں کا جہن بگڑتا ہے بچے یعنی کی بگڑتے ہیں جب وہ بچپن میں ہی ایسی چیزیں سیکھیں گے تو میرے بھائیو بڑے ہو کے کیا کریں گے تو اس لیے دیکھو روزہ تو نہیں ٹوٹتا ہے لیکن اس کے گناہ بہت بڑے ہیں اور یہ شریعت کے اندر حرام ہیں ایسے ہی فلمیں دیکھنا جیسے کہ بہت سے ہوتے ہیں جو روزہ رکھ کے تین تین گھنٹوں کی فلمیں دو دو گھنٹے کی فلمیں دیکھنے بیٹ جاتے ہیں تو ان سے کیا کہ آپ رکھا روزہ مکرو تو ہوگا لیکن ٹوٹے گا نہیں لیکن آپ سخت گناہ گار ہوں گے تو میرے بھائیو جن گانوں کے اندر جن فلموں کے اندر ننگے ناس دکھائے جاتے ہیں اور ہمارے اسلام کے اندر تو یہ ہے کہ کسی گیر میرم کو بلا اجرا آپ نجر اٹھا کے نہ دیکھیں لیکن آپ اس کے اندر ننگے ناس دیکھ رہے ہیں تو آپ کے گھر بھی بگڑیں گے اور آپ کا روزہ بھی مکرو ہوگا وہ آپ سخت گناہ گار ہوں گے تو میرے بھائیو آپ ایسے حالات ہرگیج نہ کریں یادا کہ ایک بار گھو سے آزم ایک بیل کے پیچھے جا رہے تھے تو گھو سے آزم کو اس بیل نے مڑ کے کہا کہ آپ اس لیے دنیا میں نہیں آئے تو یعنی کہ بہت سے کھیل ہوتے ہیں جو کھیلنے چاہیے ہمیں جو جائج ہوتے ہیں جیسے چھوٹا موٹا کوئی کھیل ہے ہم منع نہیں کرتے ہیں بچوں کو لیکن کھیلنے چاہیے لیکن ایسے کھیل نہ کھیلیں جو آگے جا کے آپ کے لئے نقصان دائے بنیں جیسا کہ بچے گلیوں کے اندر بول وغیرہ میچ وغیرہ گلی رنڈا وغیرہ کھیلتے ہیں تو ان سے میرے بھائیو بہت سے جنوں کے چوٹ لگتی ہیں میں نے بھی دیکھا ہے تو میرے بھائیو ایسے گیم آپ ہرگیج نہ کھیلیں جن سے بچوں کو نقصان ہوتے ہیں اور آگے جا کے پھر ان کے بڑے بڑے نقصانات ہو تو آپ کوشش کریں کہ رمضان کے اندر آپ عبادت کریں آپ اگرچہ فری ٹائم ہے تو نبی کے اوپر دروش شریف پڑے آپ فری ٹائم ہے تو کوئی تسبیح پڑے آپ قرآن شریف پڑے لیکن آپ ان گیموں کے اندر بیٹھ کر آپنا ٹیم خراب نہ کریں اور جتنے آپ عبادت کریں گے کیونکہ رمضان کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اس کی ززا میں ہوں روجہ رکھنے کی تو آپ سوچو یعنی کہ اگرچہ ہم آرے دن اگرچہ کوئی عبادت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ سے ساتھ سو گناہ نیکیاں ملتی ہیں لیکن رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ززا تو میں خود ہوں میں میرے بھائیوں ہو سکے تو ہمیں رمضان کے اندر ہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر گندہ کام چھوڑ دیں تو آگے جا کے بھی ہماری جندگی سبر جائے جیسا ہم رمضان کے اندر پابندی کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم بارہ مہینوں میں پابندی کریں جیسا ہم ایک مہینے کے اندر جو کوشش کرتے ہیں کہ ایک مہینے کے لئے میں یہ چھوڑ دوں نماز شروع کر دوں تو آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گی اللہ تعالیٰ جیسے تُو نے ہمیں ایک مہینے کے اندر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی اسی طریقے سے ہمیں بارہ مہینے پوری زندگی تو میرے بھائیوں ہو سکے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو بھی سسکرائب کریں